حیث عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور اسی وقت مجلس میں صحابہ کا ایک مجمع تھا اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا اس مجلس میں آ گیا جس کے کپڑے نہائیت سفید بال بہتی زیادہ سیات ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے مجلس لگی ہوئی تھی اتنے میں ایک اجنبی شخص مجلس میں آیا جس کے کپڑے بہت سفید بال بہت زیادہ سیات تھے اس شرح پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا جس سے یہ خیال ہوتا کہ یہ شخص کوئی بیرونی شخص ہے سفر کے اثار بھی نہیں تھے اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا بھی نہیں تھا یہ بات بڑی عجیب تھی مصافر بھی نہیں لگتا تھا سفر کے اثار نہیں تھے اور مقامیں بھی نہیں لگتا تھا اس لئے کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا خیال تک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانوں اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنیں حضور کے گھٹنوں سے ملا دیئے دو زانوں ہو کے حضور علیہ السلام کے قریب ہوا اور آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنیں ملا دیئے اور اپنے ہاتھ حضور کے رانوں پر رکھ دیئے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے یعنی اسلام کے بنیادی ارکان یہ ہے جس سے ایک دیکھنے والا یہ پہچان جائے کہ یہ مسلمان ہیں اور جس کی زندگی ان سے خالی ہو پہچانا جائے کہ اس کا اسلام سے تعلق ہوئی نہیں اسلام کیا ہے اسلام کے وہ بنیادی ارکان جس پر پوری اسلام کی امارت کھڑی ہوتی ہے یعنی اسلام کے ادائیگی سے اسلامی زندگی کی اندر آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے یا جن ارکان پر عمل کرنے کے بدولت آدمی اسلام کے تمام شعبہ زندگی میں اس کے لئے عمل آسان ہو جاتا ہے تو فرمایا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے یعنی اس کے ارکان کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم شہادت ادا کرو اللہ کے سوا کوئی الہ اور کوئی ذات عبادت اور بندگی کی لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ایک تو یہ ہے یعنی زبان سے اللہ کی توحید کی اور اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی دے دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول آپ علیہ السلام نے اس سائل کے سوال کے جواب میں اسلام کے ارکان کا تعارف یوں کروایا اور فرمایا نماز قیم کرو زکاة ادا کرو ماہ رمضان کے روزے رکھو اگر بیت اللہ کی تمہیں استعداد ہے جانے کی تو حج کرو اس نووارد سائل نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا صدق تا آپ نے سچ کہا سوال بھی کر رہا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے سائل بھی ہے اور تعید بھی کر رہا تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا صدق تا حیرت عمر فرماتے ہیں ہم کو اس پہ تاجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور خود ہی پھر تصدیق بھی کرتا ہے اس کے بعد اس شخص نے ارز کیا اب مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے یہ تو آپ نے ارکان اسلام بتا دی جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے اسلام اصل تو میں نہیں ہے اس کے ہیں سپرد کر دینا مسلمان کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے زندگی کی تمام پہلوں میں وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے یہ مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کے بنیادی ارکان یہ پانچ بتا دی ظاہر ہے ان کے بغیر تو وہ مسلمان ہی کوئی آپ یہ تو جانتے ہیں کہ اسلام میں کلمی کی کیا اہمیت ہے تو آپ کو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اسلام میں پھر نماز کی کیا اہمیت ہے پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ زکاة کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ روزوں کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور آپ کو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس پہ حج فرض ہو اس کی زندگی میں حج کی کیا اہمیت ہے آپ فرمایا کرتے تھے جس آدمی پہ حج فرض ہے اور وہ پہ فرض ادا نہیں کرتا اور مر گیا تو مجھے کوئی پروانی ہے کہ جہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے ہمیں کلمہ توحید کی تو اہمیت ہے اندازہ ہے کلمہ پڑھنے سے ہی مسلمان ہوتا ہے تو آنے والے سائل نے جب پوچھا تو آپ نے صرف کلمہ کی بات نہیں کی پانچ چیزوں کا ذکر پڑھنے کلمہ بھی نماز بھی زکاة بھی روزہ بھی حج بھی پانچ چیز اور پھر آنے والے نے اس کی تصدیق بھی کی میرا بچہ کہتے ہیں میں کلمہ نہیں پڑھتا میں اسلام کلمہ نہیں پڑھتا آپ پرشان ہو جائیں گے لیکن میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا آپ پرشان نہیں ہوتے آپ کی بچہ کہہ دے میں آج کے بعد کلمہ نہیں پڑھوں گا میں اسلام کلمہ نہیں پڑھتا آپ پرشان ہو جائیں گے ہونا بھی چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا سستی ہوتی ہوں اس سے میں سستی ہوتی ہوں فجر میں مجھے نہ اٹھایا کرو لیکن مسلمان اسے برداشت کر لیتا ہے میں روزے نہیں رکھوں گا مسلمان اسے قبول کر لیتا ہے اگر وہ بچہ کہہ دے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا تو پریشان ہو جائے گا اور وہ روزہ نہیں رکھ رہا وہ روزہ نہیں رکھ رہا وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو جب رئیل سائل نے جب یہ پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے تعارف کرا دیئے بتا دیئے اس نے دوسرا سوال کیا کہہ لگا اچھا یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے آپ نے فرما ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو اور یوم آخرت یعنی روزے قیامت کو حق جانو حق مانو اور ہر خیر اور شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو اس کا تعلق دل سے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم آخر والقدر خیرہ والشرہ من اللہ تعالی والبعض بعد الموت ویسے تو ایمانیات بہت ساری ہیں ایمانیات کا مطلب ہوتا ہے نبی کا اللہ ہوا تمام دین اور تمام حقیقتیں کو دل و جان سے مان لینا جو آپ لے کے آئے اللہ کے طرف سے اس کو دل و جان سے ماننے کا نام دل سے زبانی نہیں سر دل سے ماننے کا نام تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے لیکن اس میں سب سے نمائی چیزیں آپ نے اس کا ذکر فرمائے جیسے اسلام کی نمائی چیزوں کو ذکر فرمائے اور یہ ایمانیات ہیں اور ہم اس میں ایمانی مجمل ایمانی مفصل ہم پہلے بچپن میں پڑھتے تھے اور مسلمان اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے چھے پان سال کے پانچ سال کے یہ ایمانیات پڑھایا کرتے تھے یہ ایمانیات سکھایا کرتے تھے ان کی درستی کتابوں میں اسکولوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ ہوتا تھا ایمانی مجمل ایمانی مفصل صرف دینی اداروں میں نہیں مسلمانوں کی اسکولوں میں بھی ہوتا تھا ایمانی مجمل ایمانی مفصل اور اب بھی ہم جانتے ہیں کہ چار سال کے بچہ پانچ سال کے بچہ اب کیا سیکھ رہا ہوتا ہے ڈونکی سیکھ رہا ہوتا ہے اس نے محبت سیکھ رہا ہوتا ہے اس کا پیار کرنا اس کو آنا چاہیے اب یہ سیکھتا ہے کہ یہ کتے سے محبت کتنے کرے اس کو ناچنا گانا کیسے آئے اب یہ سیکھتا ہے پہلے اسکولوں میں بھی ایمان مجمل ایمان فصل بچوں کو پڑھایا جاتا ہے بنیادی چیز تھی اسلام ایمان ایمانیات تو پوچھا گیا آنے والے نے کہا یا رسول اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے تو آپ نے فرما ایمانیاتی ہے آپ نے یہ ایمانیات گناہ دی یہ سن کر اس نے کہا آپ نے سچ گا پھر اس نے تصدیق آپ نے سچ گا اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا مجھے بتلائی یہ احسان کیا ہے احسان کیا ہے اسلام ایمان کے اعلیٰ مرتبہ پانے کے لئے اب اگلی چیز آگئی اعلیٰ مرتبہ پانے کے لئے وہ ہے احسان کہا احسان کیا آپ نے فرما احسان یہ کہ اللہ کی عبادت اور بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تمہارا یہ خیال نہیں بنتا اس درجے کی کیفیت نہیں بنتی تو یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ کی فرما برداری میں اللہ کی اطاعت میں ایسا اللہ کا دھیان رکھو ایسا اللہ کا خیال رکھو ایسا اللہ کو حاضر ناظر سمجھو مزدور کو پتاؤں کے مالک دیکھ رہا ہے مجھے تو اس کے کام کرنے کی صلاحیت اور انداز بدل جاتا ہے اور جب یہ بھی پتا ہوں کہ مالک بھی ایسا ہے کہ انعام بھی دے گا اور مالک دیکھ رہا ہے تو بتائیے نا پھر وہ سستی کرتا ہے مجھے طلبہ بچے نوجوان ہیں مجھے سستی ہوتی نماز میں کیوں سستی ہوتی بیٹے اس لیے نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں کہ مالک دیکھ رہا ہے اور یہ یقین نہیں کہ جو مالک دیکھ رہا ہے وہ اس پر انعام بھی دے گا اگر اس کا یقین آ جائے تو سستی نہیں آئے گی مزا آئے گی جب مزدور اور ماتحد کو یہ پتہ چل جائے کہ مالک دیکھ رہا ہے اور اس کا میری کرگردے کی دیکھ خوشی بھی ہوگی اور انعام بھی دے گا تو اس کے کام کا میار بڑھ جاتا ہے کام کرنے کا انداز بدل جاتا ہے یہ احسان ہے کہ اللہ کی فرما برداری ایسی ہو احسان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور وہ انعام دیں گے پھر آدمی کی زندگی میں جہاں جہاں وہ اسلام پہ عمل کر رہا ہے وہ بڑیہ ہو جائے گا بڑیہ تو اس نے جب یہ سوال کیا تو حضور علیہ فرمان جب آپ نے یہ جواب دیا تو اس نے کہا صدق تھا آپ نے سچ کا اب اس نے ایک اور سوال کیا اس نے عرض کیا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں مساء قیامت کب واقع ہوگا آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرماتا جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے اس کو سوال کرنے سے وہ زیادہ نہیں جانتا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے اس کو زیادہ نہیں جانتا مل مسئول آلم من السائل جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے اس معاملے میں زیادہ نہیں جانتا کہ قیامت کا صحیح علم کب آئے گی پھر اس نے عرض کیا اچھا مجھے اس کی کچھ نشانی ہی بتا دیں کچھ نشانی ہی بتا دیں تو آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ اور اپنے آقا کو جنیں گی لونڈی اپنی مالکہ اور اپنی آقا کو جنیں گی لونڈی آقا کو جنیں گی مالکہ کو جنیں گی محدثین نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ جیسے آقا مالکہ اپنے لونڈیوں کو ڈانتی ہے ایسی ایک وقت آئے گا اولاد اپنے ماں باپ کو ڈانتے گی ایسی ایک وقت آئے گا اولاد اپنے ماں باپ کو ڈانتے گی تو لونڈی نے آقا کو جن دی ہے جو اس پہ آج حکم چلا رہی ہے جو اس پہ آج آڈر چلا رہی ہے ڈانٹ پڑ رہی ہے کس کو بیٹے سے باپ کو ماں کو بیٹی سے ڈانٹ پڑ رہی ہے فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا قیامت کے نشانی ہے کہ اولادیں ماں باپ پر یوں مسلط ہوں گی یوں ڈانٹ نپٹ کریں گی جیسے آقا اپنی باندیوں کرتا ہے سچے نبی نے صدیوں پہلے سچ بتایا تھا اور سو فیصل سچ بتایا اور یہ ہو کے رہنا ہے اور ہو رہا ہے فرمایا دوسری نشانی کیا ہے فرمایا دوسری نشانی ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پہ کپڑا نہیں اور جو تہی دس اور بکریاں چلانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں سہرہ عرب میں جا کے دیکھو کہاں بکریاں چلانے والے اور کہاں اجھے ایک دوسرے کے عمارت بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت دیکھ رہے ہیں اس ملک نے بنائی تو میں بھی بنا کر دیکھوں گا اس نے یہ بنائی تو میں بھی ایسی بناؤں گا اس نے یہ بنائی تو ہم بھی ایسی بنائیں کیا سچے نبی نے بتایا پاؤں میں جوتا نہیں تھا تن پہ کپڑا نہیں تھا بکریاں ان کے سامنے ہوتی تھیں اور آج دولت کے آگئی عقل ہی چلی گئی کہ ساری دولت اس پہ لگ رہی ہے کہ تعمیرات میں نمائش میں ایک دوسرے سے آگئے کیسے بڑھیں دوسری نشان ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پہ کپڑا نہیں جو تیدس اور بکریاں چلانے والے ہیں وہ بڑی بڑی امارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لینے کی کوشش کریں گے حضور علیہ السلام نے جب یہ بات بتائی آج عمر کہتا ہے یہ باتیں کر کے اس نے کہا آپ نے سچ کا یہ بھی صحیح بات اتنے میں وہ نوارد جو آیا تھا چلا گیا حضور علیہ السلام نے فرما اے عمر تمہیں پتا ہے یہ سوال کرنے والا شخص کون تھا میں نے ارسا کہ یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ نے فرما یہ جبرائیل تھے سفید کپڑوں میں آئے تھے جن کے بال بڑے سیاتھ تھے جو مجلس میں یوں عدب سے بیٹھے تھے اور یوں سوال کر رہے تھے اور میرے جوابات پہ تصدیق بھی کر رہے تھے یہ جبرائیل امین آئے تھے اور یہ آئے تھے اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھائیں جیسے سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اسے عمل کتاب کہتے ہیں ایسی یہ حدیث عمل احادیث ہے تمام احادیثوں کی ماں جڑ خلاصہ نبی کی تمام احادیث کا یہ خلاصہ ہے تو اس نے پانچ سوال کیے اسلام ایمان احسان قیامت کا صحیح وقت اور قیامت کے قریب آنے والی بعض نشانیاں آپ نے ان کی تصدیق کی آپ نے اس کا جواب دیا اس نے اس کی تصدیق کی اور وہ چل دیئے اور امت کو ایک پیغام دے کر گئی اور خلاصہ بتا کر دیتا انشاءاللہ کچھ باتیں اس کے بارے میں عرض کریں گے اللہ تعالی عمل کے توفیق نصیب فرمائے